موسیقی موسیقی ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا اس پروگرام اسلام سائنس اور مسلم سائنڈشن میں خیر مقدم کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیقی 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 اور مارٹین گراس برگر یہ دونوں سائنٹسٹ ہیں ایم ڈی اور پی ایش ڈی ہولڈرز انہوں نے ایک میگ آٹ تھیرپی نکالا میگ آٹ تھیرپی کیا ہے ایکچلی مکھی کا جو لاروہ ہوتا ہے اس کو یہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکچلی کہ عام زخم جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے تو ہوتا کیا تھا کہ زخم کے اندر انفیکشنز پھیلنے لگتے تھے کیونکہ دوائی سے وہ ٹھیک نہیں پا رہا ہے تو اتنے دور کے حصے کو ڈاکٹرز کیا کرتے تھے کہ ان کو کاٹ کر کے نکالنا پڑ رہا تھا ادروائیز انفیکشن پورے باڈی میں پھیل جائے گا تو انہوں نے ایک ایم ڈی ٹی یہ تھیرپی نکالی اور کہا کہ یہ ایک سمارٹ آلٹرنٹیو وے آف ایمپیٹیشن یعنی زخم کی حصے کو کاٹ کے نکالنے سے بہتر ہے یا دسم کی حصے کو کاٹ کے نکالنے سے بہتر ہے کہ اس پہ ایم ڈی ٹی اپلائی کیا جائے یہ ہوتا کیسے تھا ایکچولی زخم پر جو عام دوائے سے زخم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ زخم کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس کا جو سکن ہوتا ہے وہ سکن ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے دوائے جو ہے یہ سکن کے اندر زخم کے اندر جا نہیں پاتی ہے ڈیڈ سکن کے وجہ سے لہٰذا دوائے اثر نہیں کرتی ہے لہٰذا انہوں نے یہ دیکھا کہ جب مکھی کے لاروہ کو رکھا گیا اس ڈیڈ سکن پر تو وہ لاروہ ڈیڈ سکن کو کھا جاتا ہے یایسی ہی وہ ڈیڈ سکن کو کھا جاتا ہے اب جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو دوائے ہونی چاہیے وہ دوائے اب دی جاتی ہے اس زخم میں الہمدللہ آدمی شفائیاب ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ایم ڈی ٹی میک آٹ تھریپی نام کا ہے انہوں نے ایک تھریپی نکالی ویم فلسمن اور مارٹنگ ڈاز برگر نے الہمدللہ اب دیکھئے اس میں بھی ایک الہمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیوں رکھ دیا اس کے لاروہ سے اللہ تعالیٰ سورہ حج سورہ نمبر 22 قیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہنناس اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور کہا کہ ایک مثال بیان کی جاری ہے آپ اس کو ذرا کان لگا کر کے غور سے سنو وہ مثال کیا ہے کہ اگر پورے کے پورے لوگ ان اللہزین تدعون من دون اللہ جن جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر یہ پورے کے پورے لوگ لَيَخْلُقُوا زُبَابَوْ وَلَوِسْتَمَعُواْ لَهُ اگر یہ پورے کے پورے لوگ جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اگر ایسا میں نے پہلے اپی سوٹ میں آپ کو بتاتا ہے کہ من دون اللہ میں سب چلے آتا ہے من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ لوگ جن جن کو پکارتے ہیں چاہے وہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں نیک سالحین بندے ہوں کوئی ڈائیٹی ہو کوئی بھی بُتھ ہو پیڑ ہو حجر ہو شجر ہو پتھر ہو یہ سب کے سب من دون اللہ میں شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَذِنَ تَدْعُونَ مِن دونِ اللہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر واقعی میں ایسا ہے تو جن کو بھی آپ پکارتے ہیں اگر یہ سب کے سب مل بھی جائے لَيَّا خُلُقُ زُبَابَو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں آگے کہ مکھی بنانا تو دور اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر چلی جائے یہ اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے اس چیز کو چین بھی نہیں سکتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگنے والا اور جسے مانگا جا رہا ہے یہ دونے کے دونوں بلکل بودھے اور کمزور ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مکھی کی مثال دی کئی جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مچھر کی بھی مثال دیتے ہیں مکری کے جال کی بھی مثال دیتے ہیں الحمدللہ یہ انسان انسانوں کو سمجھانے کیلئے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جس کو بھی کوئی معبود مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ آج مدد کو پکار رہے ہیں یہ سب اگر مل بھی جائیں ایک مکھی بھی نہیں ملا سکتے ہیں اللہ اکبر اور مکھی بارانت دور مکھی اگر کوئی چیز ان کے سامنے سے لے جائے تو یہ تنے کمزور ہے کہ اس مکھی سے وہ چیز کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں کچھ تھوڑی سی بات ہم چلیں گے اب اوٹ کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ گاشے میں فرماتے ہیں سورہ نمبر اٹی ایٹ میں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اوٹ کی تخلیق کی ہے اوٹ اس کو کہہ رہتا ہے رگستانی جہاز اوٹ کی بہت ساری خصوصیت ہے ہم پوری چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے جو امپورٹنٹ چیز مجھے بتانی ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اوٹ ایک بار میں 130 لیٹر سے 150 لیٹر 1500 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اوٹ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے وہ میکنیزم رکھا ہے کہ وہ ایک ٹائم میں 150 لیٹر سو واتر کو سٹور کر سکتا ہے اور کئی خصوصیت ہیں اوٹ کے ٹانگوں میں and everything in detail ہم نہیں جا سکتے ہیں وقت کی قیلدت کے وجہ سے مجھے جو بات بتانی ہوں یہ کہ صحیح بخاری کتاب اتب میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مدینہ کے باہر کے تھے وہ مدینہ میں آئے اور مدینہ کے آب ہوا ان کو راست نہیں آئی وہ بیمار پڑ گئے لہٰذا ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کئی علاج ہوا لیکن ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ جا کر کے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پشاپ ایک مقدار میں ملا کر کے پی جئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفا دے گا اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ اونٹ کے پشاپ اور اونٹ کے دودھ کو ملا کر کے پیا اور الحمدللہ وہ شفایاب ہو گئے لیٹر آن انہوں نے اس آدمی کو جن کو وہ اونٹ کے دودھ پشاپ ملا کر کے دیتا تھا اس کو انہوں نے مار دیا اور پروفیٹ ممہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا کہ ان کو پگر کے لائے جائے اور ان کو بھی مار دیا گیا لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ اس حدیث میں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بات پتا تھی آپ نے اشارہ کیا کہ کئی بیماریاں ہیں جس کا کیور ہو سکتا ہے اونٹ کے پشاپ اور دودھ سے بعض لوگوں کو یہ چیز بڑا آکورڈ لگتا ہے وہ سوستے ہاؤکم یورین میں پشاپ میں وہ بھی اوڈ کے پشاپ میں اور اوڈ کے ملک میں دودھ میں کیور ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور بعض ویسپنرز اور بعض لوگ جو اسلام میں نہیں مانتے ہیں وہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی اشکال پیدا کرتے ہیں پوائنٹ بی نوٹیڈ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے الحمدللہ یہ صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتی ہیں متفق علیہ حدیث حمدللہ تو ہمیں ہر بات جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو ہم کو ماننا ہے آگ بند کر کے ماننا یہ حدیث صحیح ہے بلکل صحیح حدیث حمدللہ کیا واقعی میں ایسا ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اصل میں علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں ہم مسلمان چوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں شفا ہو وہ بھی اوٹ کے پیشاب میں لیکن اگر یہی بات کوئی ہارورڈ اور آکسفورڈ انیورسٹی سے کوئی بڑا ڈاکٹر گر یہ بات کہہ دیتا ہم اس کو فورا تسلیم کر لیتے ہیں پتا چلا ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے ہیں حدیث میں یہ بات آ رہی ہے تو ہم لوگوں کے بہکاوے میں چلے آتے ہیں آپ دیکھئے اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کو پیٹ میں درد ہو جائے اور اس کو پیٹ میں دراصل appendix کا درد ہے مثال کے طور پر اور وہ آدمی گاؤ کھیڑے کا آدمی ہے وہ شہر آتا ہے ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کے پیٹ کو چڑنا پڑے گا آپ پیٹ کر کے appendix کو نکالنا پڑے گا وہ آدمی کہے گا جو medical field سے تعلق نہیں رکھتا ہے گاؤ کا ہے وہ کہے گا ہلکے سے پیٹ درد کے لیے میں آپ کو پیٹ اپنا چڑنے دوں گا ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر جانتا ہے کیونکہ وہ اس field کے specialist ہے رحمد اللہ لہٰذا یہ ہماری کم علمی ہے جس کے وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ how come پیشاپ میں شفا ہے لیکن ایسا پائے جاتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض دوسرے دنوں کے لوگ تو بھی کاو کا یورین پیتے ہیں تو وہ اس کو صحیح مانتے ہیں آپ کیمل کا یورین کو صحیح مانتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے ہم کو دیکھنا ہے کہ medical field ہمیں کیا بتاتی ہے ہم کو medical research کیا بتلا رہی ہے آج کی recent اور جدید medical science ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اوٹ کیا پیشاب non-toxic ہے مطبع اس میں کوئی زہریلی چیز نہیں پائے جاتی ہے الحمدللہ اوٹ کا پیشاب sterile ہے مطلب free from bacteria اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں پائے جاتا ہے اور یہ بلکل clean ہے اور آج کی modern science یہ کہہ رہی ہے اور الحمدللہ ابن سینہ جن کے بارے میں ہم نے آگے پیسوٹس میں الحمدللہ ہم بات بھی کریں گے الحمدللہ ابن سینہ جو ایک بہت بڑے مسلم سائنٹسٹ گزرے جنہوں نے اپنی کتاب لکھی Alkanun fitib جو کی پندرہ سو مارچ میں Oxford اور Cambridge University جب بنیاد پا رہی تھی تو ابن سینہ کی اس کتاب کا سلیوہ سے وہاں چلتا تھا ابن سینہ نے بھی اس medicine کو یعنی camel urine اور camel milk کو ملا کر کے پینے سے کئی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اس کو انہوں نے ذکر کیا اس کو الحمدللہ ابن قیم رحمت اللہ اپنی کتاب زیادہ علمان میں بھی ذکر کرتے ہیں ابن سینہ رحمت اللہ کو کوٹ کرتے ہوئے اور یہ research کہ camel کے urine اور milk میں الحمدللہ شفا ہے اور cancer کی treatment کا شفا ہے یہ report بھی آئی times of india جو newspaper ہے جو انگلش newspaper ہے اس میں 13 جنوری 2011 کو یہ بجابتہ یہ report آئی کہ cancer treatment by the use of camel milk and urine cancer کا treatment camel milk اور urine کو ملا کر کے کیا جا سکتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور یہ report آج ثابت ہوئی ہے کہ camel urine جس کو ہم کہتے PM701 سائنس کی ترمنالوجی میں اگر camel milk میں اوٹ کے دودھ میں اور اس کے پیشاپ کو ایک مقدار quantity میں ملا کر کے پیا جائے تو بعض سائنٹسٹوں نے یہ پایا ہے کہ lung cancer جو تھا lung کا جو tumor تھا اس کو پینے سے first week میں ہی الحمدللہ یا first month میں الحمدللہ 50% tumor کم ہو گیا اور second month by the end of second month camel milk and urine کو استعمال کرنے سے الحمدللہ 80% وہ tumor ختم ہو گیا and 9 مہینہ مستقل استعمال کرنے سے cancer کی کوئی بھی active cells الحمدللہ نہیں پائے گئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ گویا پروفیٹ محمد صلی اللہ سلام کی یہ بات پتا تھی کہ camel milk اور camel urine ان کے استعمال سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے جو کہ الحمدلللہ آج کی medical science اس کو قبول کر رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے اور recently میں ایک شیخص سے سنا ہے الحمدلللہ اور وہ قابل اعتبار آدمی ہیں انہوں نے کہا ہے personally کہ ان کا ایک دوست ہے ان کا personal class fellow class mate اور وہ لوگ ساتھ کام بھی کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ انٹیسٹائن کا کینسر ہو گیا تھا اور انٹیسٹائن کا جب کینسر ہوا تو کئی علاج اس نے کرایا اور علاج مفید نہیں ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ پانچ مہنے بعد جب میرے اس سے ملاقات تھی میرے دوست سے تو بلکل فٹ تا الحمدلللہ میں نے اس سے پوچھا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو شفا دے دی کیسے اس نے کہا کہ میں اس حدیث بھی عمل کیا کہ ایک مگدار میں ملا کر پینا شروع کیا اور جو ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے تھے جب میں ان سے پاس سے چھ مہنے بعد جا کر ملتا ہوں تو الحمدللہ وہ شروع اور سپرائز تھے کہ ایک بھی ایکٹیف کینسر کا سلح ہی پائے جاتا ہے تو پتا چلا کہ ایک اوٹ کے دودھ اور ملک سے الحمدللہ آج کینسر کے ٹریٹمنٹ کا علاج ہو رہا ہے الحمدلللہ سم الحمدلللہ آپ دیکھئے یہ چیزیں الحمدللہ یہ حقائق ہیں جو دھیرے دنیا کے سامنے لوگ کے سامنے یہ چیزیں الحمدللہ آ رہی ہیں لہذا یاد رکھئے کہ کوئی بات جو قرآن اور صحیح حدیث میں آئی ہے اگر وہ حق ہے تو الحمدللہ ہم کو ویسے ہی لینا ہے ہم کو ویسے ہی لینا اور ہر بات الحمدلللہ قرآن اور صحیح حدیث کی حق ہے چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے یہ ہم نے پہلی اپیسوڑ نے بتلا دیا تھا اب تھوڑی سی بات ہم چلیں پرندوں کے طرف اللہ فرماتے ہیں سورہ نمبر 67 کیا نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے محمد صلی اللہ سلام کہ کس طریقے سے آسمان میں جو پرندے پر پھیلائے اُر رہے ہیں یا کچھ پرندے جو پر کو سمیٹے ہوئے ہیں اس کو رحمان کے لاوہ کون تھام سکتا ہے اور اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے اللہ تلہ سورہ نحل میں فرماتے سورہ نمبر 16 میں کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان میں جو پرندے اُر رہے ہیں اس کو کس نے تھامے رکھا ہے یہ بلکہ تابے فرمبردار ہو کر آسمان کی فضاؤں میں وہ اُر رہے ہیں کیا چیز ہے جو اس کو تھامے ہوئی ہے بلکہ وہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ ان کو تھامے ہوا ہے اللہ اکبر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اس میں لوگوں کے لئے کھولی ہوئی نشانیاں ہے آپ سوچ کون سی سائنس ایسی ہے کون سا ٹکنالوجی ایسا ہے جو ان پرندوں کو آسمان میں جو اُر رہے ہیں یہ گرنے سے زمین پر نیجے سے روک رہی ہے ان کو زمین کی ریوی ڈیشنل پول کیوں نہیں کھیچ رہی ہے کون تھامے ہوا ہے کس نے ایسا نظام بنایا ہے اللہ فل کر لڑتے ہیں ابن عسیمین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کو بھی فجر کے وقت کی اہمیت پتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض پرندے فجر کے وقت چہہ چاہتے رہتے ہیں دراصل ان کا چہہ چاہنا چہہ چاہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ سلام کتنے پرندے ایسے ہیں کتنے جانور ایسے ہیں جو کی آسمان میں اُر رہے جو پرندے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کو سمجھتا ہے بلکہ وہ نماز بھی پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تسبیح کو ان کے نماز کو اللہ ہی جانتا ہے آپ ان کے تسبیح اور نماز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں اور ابنی عسیمین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے صبح میں صرف ان کو بھوک ہی نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ بلکل چپکا ہوا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ صبح رزق کی تلاش میں جاتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لئے بھی خوراک اور رزق لے کر آتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ سوچئے اکثر وقت قرآن حدیث میں جہاں پر پرندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رزق کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے کیوں پرندوں کے لئے رزق دھونڈنا یہ سب سے مشکل ہے اور ڈیفیکرڈ بھی ہے کیونکہ رزق تو زیادہ تر زمین میں ہے اور یہ پرندے ان کو تو ہاتھ بھی نہیں ہیں پیر بہت سلم ہے جو ہارگلی وہ کسی چیز کو اپنے پیر اٹھا سکتے ہیں ان کے پاس اللہ نے چوچ دی ہے جس چوچ سے وہ اٹھا 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 کر کے اپنا گھر بناتے ہیں اور اسی چوچ سے وہ اپنے خوراک کو تلاش کرتے ہیں اور خوراک اٹھا کر کے بھی لاتے سوچنی کی بات انسانوں کو انشاءاللہ اللہ ضرور اس دے گا آپ دیکھیں پینگوینز کو دیکھئے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پینگوینز یہ بھی ایک قسم کے پرندہ ہی ہیں پینگوینز یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں پینگوینز جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر برفیلی جگہوں پر رہتے ہیں اور ہر دن یہ 6200 مائلز لگ بھگ 100 سائنٹسٹ کلومیٹر ہر دن چلتے ہیں کس لیے تاکہ وہ سموندر کی کنارے جائیں اور اپنے خوراک مشلی وغیرہ کھا سکے آپ سوچئے پینگوینز کے پیر بہت چھوٹے ہوتے بلکل اتنے بڑا بڑا ہوتے اور وہ میکسیمم جو اپنا ڈسٹنس لے سکتے پیر سے چل سکتے ہیں میکسیمم ایک بار میں وہ ایک بالش اتنا اس سے زیادہ وہ نہیں چل سکتے ہیں اب سوچئے اتنا چلنے والا پرندہ اگر ایک بار میکسیمم لے گا تو اتنا ہی سکتا ہے اتنا دور چلنے والا پرندہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر سو سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر اللہ رزق کمانے اور کھانے کی توفیق ادھ فرمائے تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کوئے پر یہ ایک طرح پرندہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 31 میں کہ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابل اور قابل اور جب قابل نے حابل کو مار دیا تھا تو اس کو دفنانے کے لئے سوچ رہا تھا کہ اس کی لاش کو کیا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا اور اس کوئے نے زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا اور اس طریقے کوئے سکھایا قابل کو کہ اپنے بھائی کو اس طریقے سے تم اس کی لاش کو چھپا سکتے ہو وہ افسوس کرنے لگا قابل اپنے آپ پر کہ مجھے کوئے سے سیکھ مل رہی ہے پتہ یہ چلے کہ کوئے انسان کو سکھا رہا ہے کوئے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے انڈے سے جیسی نکلتا تو تو کوئے جو کالا ہوتا ہے شوکنگ بات یہ ہے کہ جیسی وہ انڈے سے نکلتا ہے وہ کالا نہیں بلکہ سفید ہوتا ہے یہ شوکنگ بات ہے اور اس کے پرم اس وقت نہیں ہوتے ہیں تو جیسی وہ انڈے سے باہر نکلتا ہے تو کوئے بھی male اور female ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے تو کوئے کے ماباب جب دیکھتے ہیں کہ ہم کالے پوری کوئے کالے ہوتے ہیں یہ گوڑا کیسے ہو گیا ہے تو کوئے کے ماباب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں جو رینگ بھی نہیں سکتا ہے ایک گوش کا ٹکڑا ہے جو پڑا ہوا ہے ماباب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اب اس کو رزق کیسے ملتا ہے کیسے اس کو رزق ملے نہ پڑھ اڑ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے ما باب چلے گئے ہیں زندہ تو رہنا ہے اس کو اس کو رزق ملے گا کیسے اللہ اکبر کہ کتنے پڑھندے ایسے ہیں جو اپنا رزق لیے نہیں پھڑتے ہیں جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے رزق اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی رخص دے گا آپ جانتے ہیں آج کی تحقیق کی سائنس ہم یہ بات آتی ہے کہ کوئے کے ناک سے سوراک ہوتا ہے اس چھوٹے کوئے میں جو ابھی نکلا ہے انڈے سے اس کے ناک سے ایک طرح کو کھاتا ہے الحمدلللہ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو رز دیتا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے کوئے کو جو بے جان ہے جس کے پڑ نہیں ہے جو چل نہیں سکتا ہے جو رینگ بھی نہیں سکتا ہے جس کے ماباپ اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کوئے کوئے عدالت بھی ہوتی ہے کوئے عدالت بھی لگاتے ہیں اگر کوئے کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کوئے کسی دوسرے کوئے کے کھانے کو چھین لیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ سارے کوئے مل تب تک وہ اس کی حراسہ سے نکل نہیں سکتا ہے کوئے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کوئے 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 ریپ کر دیتا ہے تو سارے کوئے مل کر کے اس کوئے کو ایک جگہ اوپن میدان میں جمع کرتے ہیں اور اس کو چوش مان مار کے ختم کر دیتے موت کی ہٹ مات فرما دے اے اللہ بس طریقے سے آپ نے قوم آد اور قوم سمود کی پکڑتا فرمائی تھی ایسے ان ظالموں کو ان وحشی درندوں کی اللہ تعالیٰ ویسی پکڑتا فرمائے آج ایسے وحش درندے آرام سے اوپن گھوم رہے ہیں آپ ذرہ قبول سے سیکھ دیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ